پشو تسکری کے خلاف اپنے ابھیان کو آگے بڑھاتے ہوئے زلہ پولیس سامبہ کو آج ایک اور کامیابی ہاتھ لگی ہے آپ کو بتانا چاہتے گی زلہ پولیس سامبہ کی گھگوال پولیس ٹیم نے آج پشو تسکری کے دو پریاسوں کو بفل کیا ہے اور اس میں دس بیزوان پشو کی زندگی بچا کر انہیں سیفر پلیس پر پہنچا دیا ہے آپ کو بتا دے گی گھگوال پولیس ٹیم کو جو اپنے ریلائیبل سوٹروں کے حوالے سے جانکاری ملی اسی جانکاری کے آدھار پر گھگوال پولیس ٹیم نے جو بارڈر کی طرف جانے والے راستے ہیں راجپورہ کی اور وہی پر ان دو اٹیمٹس کو بفل کیا ہے اور اس اٹیمٹ میں دس بیزوان پشو کی زندگی بچائی ہے حالانکہ اس میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو سمگلر سے وہ پولیس کو چکمہ دے کر جو وہ بھاگ جاتے ہیں پولیس نے لگتار ان کو چیز کیا کیونکہ جو سوٹروں کے حوالے سے جانکاری ملی تھی اسی جانکاری کے آدھار پولیس نے انہیں چیز کرنا شروع کیا لیکن یہ موقع سے بھاگ نکلے اور گاڑیاں وہ راستے پر ہی لگا کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر ان دونوں گاڑی کو سیز کیا یہ دونوں گاڑیاں آپ کو بتا دے کی مہندرہ لوڈ کیریئر تھی اور انہیں گاڑیوں میں ان بیز وان پشوں کو کشمیر گھاٹی کے لے جانے کا پریاس کیا جا رہا تھا اس پریاس کو تو بفل کیا ہے لیکن اس میں جو سمگلر سے وہ موقع سے بھاگ نکلے ہیں حالانکہ پولیس نے ان کی تلاش شروع کر دی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جلد وہ سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے لیکن اس بار کا جو ہتکنڈا تھا وہ ان سمگلرز نے نیا ہتکنڈا اپنایا آپ نے لگتار دیکھا ہو گئی کہ جب بھی سمگلنگ کی اٹمپس کی جاتی ہیں تو گاڑیاں ہائیوے سے ہوتے ہوئے کشمیر گھاٹی کے اور جاتی ہیں حالانکہ ناکہ پوائنٹس پر کئی بار پولیس کو چکمہ دے کر یہ چلی جاتی ہیں گاڑیاں آگے لیکن اب کی بار ہائیوے کا استعمال نہیں بلکہ اندرونی روٹ جو بارڈر کے طرف جاتے ہیں خاص طور پر راجپورا سنورا کا جو علاقہ ہے وہاں سے یہ گاڑیاں نکل کر دوبارہ سے ہائیوے پر آتی ہیں اور کئی بار تو ندی نالوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لیک اسی کو لے کر آپ کو بتا دے گی کچھ جنگلات کا بھی علاقہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہ چھپ گئے ہو سمگلرز پولیس کو دیکھ کر لیکن گاڑیاں پولیس نے موقع پر جا کر سویز کر لی اور جو دس بھی زبان پشو بچائے گئے ہیں جو گائے بچائی گئی ہیں انہیں بچا کر سیفر پلیس پر پہنچا دیا پولیس نے معاملہ درچ کر لیا اور ان سمگلرز کی تلاش بھی شروع کر دیئے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے جلدی یہ سمگلرز پولیس کی گرفت میں آتے ہیں لیکن کئی نہ کہیں ایک بار پھر سے یہی کہیں گے کہ بوائن سمگلنگ کے جو پریاس ایک بار پھر سے شروع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی سمگلرز ایک بار پھر سے سکریہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن پولیس کو جب جب بھی رولائیبل سورسز کے حوالے سے جانکاری ملی ہے اس جانکاری کے ادھار پر پولیس نے کاروائی کی ہے اور لگاتار پشو تسکروں کی دھرپک پکڑ بھی کی ہے اور اسی کے سازت جو پشو ہیں ان کو بھی بچایا ہے لیکن آج کی آپ کامیابی یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50% کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس کو جس میں 10 بے زوان پشو تو بچائے گئے ہیں لیکن سمگلرز موقع سے بھاگ نکلے ہیں گاڑیاں سیز کر لی گئی ہیں اور پولیس نے ان کی تلاش بھی شروع کر دی ہے لیکن کہیں نہ کہیں بوائن سمگلنگ کی اٹیمٹس تب ہی کم ہوگی جب تک ان کی گاڑیاں سیز نہیں ہوگی حالانکہ جب گاڑیاں سیز کر لی جاتی ہیں انہیں ریلیس کر دیا جاتا ہے تو جب ریلیس کر دیا جاتا ہے تو آپ پھر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوبارہ سے اٹیمٹ ہو سکتی ہے لیکن پوری طرح سے گاڑیاں جو ہے وہ ریلیس نہ ہو وہ گاڑیاں سیز ہی رہیں تب جا کر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فرق جو ہے وہ ضرور پڑے گا بوائن سمگلنگ کے معاملے ضرور کم ہوں گے اور اسے کے ساتھ ساتھ دھرپکڑ لگاتا ہے پشو تسکروں کی کی جاری ہے لیکن آج کی اس اٹیمٹ میں یہ پشو تسکر پولیس کو چکمہ دے کر بھاگ نکلے ہیں لیکن کہ نہ کہیں پولیس کو ابھی اور بڑے سطر پر اس میں انٹروین کرنے کی ضرورت ہے جو ان کے آقا جو ان کے سرگنا کام کر رہے ہیں یہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے مگلرز ہیں جو اس طرح کا پریاس کرتے ہیں ان کے اوپر جو بڑے سرگنا جو گروہ کام کر رہے ہیں ان کے تک پہنچنے کی ضرورت ہے تاکہ بوائن سمگلنگ پوری طرح سے بند ہو پائے اور ان بے زبان جانوروں کی زندگی دعاو پر نہ لگے کیونکہ ان بے زبان جانوروں کی زندگی دعاو پر لگائی ج جاتی ہے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ illegal طریقے سے transport کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے یہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو لگاتار ایک پریاس کیا جا رہا ہے جمو کشمیر پولیس کے ادارہ کی بوائن سمگلنگ کی اٹیمٹس کو پوری طرح سے ختم کیا جا سکے ان پریاسوں کو بفل کیا جا سکے اور پولیس بفل کر رہی ہے کامیابی بھی ہاتھ لگ رہی ہے لیکن ابھی اور کام کرنا باقی ہے تو یہ کامیابی ہاتھ لگی ہے زلہ پولیس سامبہ کی گھوال پولی اس ٹیم کو جنہوں نے دس بے زبان پشوں کی زندگی بچا کر انہیں سیفر پلیس پر پہنچا دیا ہے اور آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے پولیس نے گاڑیاں سیز کر کے کاروائی آگے بڑھانا شروع کر دی ہے